اسلام علیکم ناظرین میرا نام ڈاکٹر منیرہ برہانی ہے میں کنسلٹن ہیمیٹولوجسٹ ہوں اٹھ ڈاکٹر زیاؤدین میڈیکل یونیورسٹی ہاسپٹل میں اور نیشنل انسیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیز اور بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر آج میں جو خون کی بیماری کے بارے میں آپ سے بات کروں گی وہ ہے انیمیا انیمیا ان پریگننسی ان چائلڈھوڈ انیمیا ایک بہت ہی کامن میڈیکل کنڈیشن ہے اور ایک اتنی کامن میڈیکل کنڈیشن ہے کہ دنیا بھر میں انیمیا جو ہے اراؤن سکسٹی پرسنٹ آف پیپل میں موجود ہوتا ہے یعنی لوگوں میں بایا جاتا ہے لیکن ہمارے ملک میں خاص طور پر پاکستان میں انیمیا بہت زیادہ ہے جس طرح دوسرے ترقی پذیر ممالک میں انیمیا کا انسیڈنس انس کا پریولنس بہت زیادہ ہے اسی طرح پاکستان میں بھی انیمیا دنیا کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں زیادہ پایا جاتا ہے اگر ہم ایک محتاد اندازے کے مطابق بات کریں لٹریچر میں دیکھیں تو پاکستان میں کم از کم سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ لوگوں میں انیمیا ہے انیمیا کیا ہے فیسیکلی خون کی کمی ہے لال خون کی کمی اور خاص طور پہ یہ کمی بچوں اور خواتین میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے یعنی ایٹی پرسنٹ خواتین اور بچے جو ہیں انیمیا کا شکار ہے یعنی لال خون کی کمی ہے ان کے اندر لال خون کی کمی سے مطلب یہ ہے کہ جب ان کا ہم بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں ان کا ہیموگلوبن ایک نارمل ریفرنس رینج جو ہوتی ہے خواتین میں جو ریفرنس رینج ہے وہ گیارہ سے تیرہ گرام پر ڈیسی لیٹر ہوتی ہے ان کی ہیموگلوبن اس سے کم ہوتی ہے اور بچوں میں بھی ہیموگلوبن جو دس تک ہونی چاہیے ٹین گرام پر ڈیسی لیٹر ہونی چاہیے ان کی ہیموگلوبن اس سے کم پائی جاتی ہے ہیموگلوبن ہے کیا بیسیکلی ہیموگلوبن ایک پروٹین ہے جو ریڈ بلڈ سیلز میں پایا جاتا ہے ریڈ بلڈ سیلز میں جو یہ پروٹین ہے جس کو ہم ہیموگلوبن کہتے ہیں اس کا کام کیا ہے اس کا کام یہ ہے کہ آکسیجن کی فراہمی آکسیجن کی فراہمی مختلف جسم کے حصوں کو دینا آکسیجن کیونکہ ہم سب کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مسلز یعنی پٹھوں کے اندر وہ ایک انرجی پروائٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے ہم تندرست رہتے ہیں سہت مند رہتے ہیں اگر کسی پیشنٹ میں انیمیا ہو خون کی کمی ہو تو ان کے اندر کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کمزوری سب سے پہلے اگر خون کی کمی ہوگی تو ایک عام علامات کیا ہوگی کمزوری ہوگی محسوس بہت زیادہ دل گھبرانے لگے گا تھکاوت کا میں احساس ہوگا دل ڈوبنے لگے گا چکر آنے لگیں گے خاص طور پر جب اٹھ کے بیٹھتے ہیں لوگ تو ان کو چکر محسوس ہوتے ہیں آنکھوں کے آگے اندھیرہ محسوس ہوتا ہے اور یہ خواتین میں یہ سمٹمز جو ہیں بہت زیادہ کومن ہے اور بچوں میں اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ ان کے اندر کیا ہو سکتا ہے بچے نڈھال ہوتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں کھیل کود میں حصہ نہیں لے پاتے ہیں پڑھنے میں کمزور ہوتے ہیں ان کی رنگت ان کی پیلی پڑھنا شروع ہو جاتی ہے سفیدی ہو جانا شروع ہو جاتی ہے اور وہ بلکل نڈھال ڈل سے رہتے ہیں اسی طرح یہ انیمیا کسی کو بھی ہو سکتا ہے یعنی مردوں کو بھی ہو سکتا ہے خواتین کو بھی ہو سکتا ہے اور کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے لیکن اس کا زیادہ جو تناسب ہے انیمیا کا وہ پریولنس ہے ان خواتین میں پایا جاتا ہے جو ینگ ایج میں ہے یا شادی شدہ ہیں بچے پیدا کرنے کی عمر میں ہیں ان میں یہ انیمیا زیادہ پایا جاتا ہے اسی طرح وہ بچے جو کھیل کود میں ہیں سکول گوئنگ ایج میں ہیں ان میں بھی انیمیا بہت زیادہ پایا جاتا ہے اس کی بیسک علامات میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ ساری علامات ہو سکتی ہیں انیمیا کی خون کی کمی کی وجہ سے تھکاوٹ ہو سکتی ہے دل کا گھبرانا سانس پھولنا ان کا کمزوری محسوس ہونا چلنا پھرنا مشکل ہو جانا سیڑھیا نہیں جرپانا ان کا دل ڈوبنا آنکھوں کے آگے اندھیرہ آنا چکر آنا یہ ساری خون کی علامات ہو سکتی ہے انیمیا کی وجہ سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ انیمیا کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہے کیوں انیمیا خواتین میں اور بچوں میں بہت زیادہ کومن ہے خواتین میں بہت زیادہ جو انیمیا کومن ہے اس کا ریزن جو ہے مین ریزن جو ہے وہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے آئرن کیا ہے بسیکلی ایک منرل ہے ایک وہ منرل ہے جو خون بنانے کے لیے بہت ضروری ہے ہمارا جسم خود خون یہ پیدا نہیں کر سکتا اگر کسی کو آئرن کی کمی ہو آئرن ملتا کیسے ہے کھانے پینے کی چیزوں سے ملتا ہے آئرن ہمیں یہ خود پیدا نہیں ہوتا آئرن کیا سب سے اچھا جو سوس ہے کہاں سے آئرن ملتا ہے ریڈ میٹ سے ملتا ہے ریڈ میٹ کا مطلب ہے یا تو بکرے کا گوشت ہو یا گائے کا گوشت تو ات میں بہت زیادہ آئرن پایا جاتا ہے اسی طرح کلیجی میں آئرن بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ فروٹس میں ہوتا ہے جیسے کیلہ ہے سیب ہے چیری ہے ان سب میں آئرن پایا جاتا ہے اسی طرح پالک جو گرین لیفی ویجیٹیبلز ہوتی ہے خاص طور پر پالک ہے اس کے اندر آئرن کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے خجور میں بہت زیادہ آئرن پایا جاتا ہے اور انڈوں میں پایا جاتا ہے آئرن یہ سارے وہ فروٹز ہیں ویجیٹیبلز ہیں جس کو ہمیں کنزیوم کرنا چاہیے روزانہ ہماری ڈائیٹ کا حصہ ہونا چاہیے ایک بیلنس ڈائیٹ ہونی چاہیے جس سے ہمیں آئرن مل سکے آئرن کی کمی کی وجہ سے خون کی کمی ہو سکتی ہے کیونکہ آئرن بہت زیادہ ضروری ہے خون بنانے کے لیے خواتین میں آئرن کی کمی کیوں ہوتی ہے خاص طور پر پریگننسی میں ہم اس پہ بات کرتے ہیں کیونکہ خواتین پہلے سے ہی آئرن ان کے اندر کم ہوتا ہے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا پایا جاتا ہے ہمارے آن خواتین میں جب پیشنٹس ہمارے پاس ریفر ہوتے ہیں لڑکیاں ہمارے پاس آتی ہیں ہم ان کا سی بی سی جو بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں جس سے ہمیں پتا ہے چلتا ہے کہ ان کے اندر آئرن کی کمی ہے یا نہیں ہے جی ناظرین ہمارے پاس ایک کال ہے اب ہم کال کا جواب دیتے ہیں اور پھر ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں جی آگے ہم بات بڑھاتے ہیں جی جی اسلام علیکم ہلو والیکم اسلام جی بولیے جی مجھے یہی پرابلم در جواب اور بیتاری بتا رہی ہیں مثال میں میرے دو جو بچے ہوئے ہیں وہ دونوں ہی تیزیرین سے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے نا جب سے حالانکہ بیٹی میری ماشاءاللہ ایک سار کی ہوگی ہے لیکن یہ ساری پرابلم کافی کچھ میڈیسن اور جیرا کھانے کے بعد بھی یہ پرابلم جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوئی ایسے ہی چکر آنا کمجوری محسوس ہونا سانس پھولنا یہ ساری پرابلم جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوگی میڈیسن وغیرہ سب کچھ کھانے کے باوجود بھی نا یہ جو پرابلم ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہوگی آپ نے اپنا بلیڈ ٹیسٹ کروایا ہے جی جی سی بی سی کروایا آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کیا ہاں جی وہی یہ میڈیسن دے رہی تھی میڈیسن میں انہوں نے کیا دیا آپ کو آئرین کے سپلیمنٹس دیئے کیا دیا انہوں نے آپ کو دوائیاں کیا دی انہوں نے آپ کو کیا بتایا کہ یہ کس چیز کی کمی ہو رہی ہے خون کے اندر آئرین کی کمی ہو رہی ہے یا کوئی اور وجہ سے آپ کا ایچ بی یا ہیموگلوبن کم ہو رہا ہے کچھ انہوں نے آپ کو بتایا اس بارے میں نہیں اس بارے میں بس وہ جی سوئے آئے ہیں جیسن سے آپ یہ میڈیسن کھائیں اور دودھ وغیرہ پییں فروت کھائیں دودھ وغیرہ کا استعمال کریں لیکن پھر بھی یہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو جسم جو ہے نا اس کی وجہ سے بہت زیادہ ظاہر ہے وہ کھولتا جا رہا ہے اور یہ جو مسئلے ہیں نا یہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں آپ کا خون ضائع تو نہیں ہوتا آپ کو بلیڈنگ تو نہیں ہوتی کہیں سے بہت زیادہ آپ کو خون ضائع تو نہیں ہوتا بلیڈنگ تو نہیں ہوتی کہیں سے زیادہ مینسز آپ کے کیسے ہیں نہیں نہیں جو آپ بات کر رہی ہے وہ بھی مطلب بہت کم ہے لیکن یہ پھر بھی نا میرا بہت ہی سال سے اوپر ہو گیا ہے میرا نا یہ مسئلہ ٹھیک ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ انڈر ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے آپ برابر ڈوز نہیں لے رہی ہے جس کا جتنا آپ کو لینا چاہیے وہ نہیں لے رہی ہے نہیں لے پاتی ہیں یا تو آپ ٹھیک ہے یا آپ اپنے ڈاکٹر سے دوبارہ رجوع کریں تاکہ وہ آپ کو صحیح سے ایڈوائیس کر سکے کہ آپ کو کتنی مقدار دوائی کی لینے چاہیے اور کب تک لینی ہے آپ کو دوائی اور دوائی کے ساتھ کبھی کبھی ہمیں دوسری چیزوں کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے جس کو ہم وائٹیمنز کہتے ہیں فالک ایسٹ کہتے ہیں وہ آئرن کی ایبزاپشن کو انہانس کرتا ہے وہ آئرن اس کو بڑھاتا ہے اس کی جو جسم کے اندر آئرن ہوتا ہے اس کو ایبزاپ کرنے میں مدد دیتا ہے آپ بہت زیادہ چائے کا استعمال تو نہیں کرتی بہت زیادہ چائے تو نہیں پیتی آپ بہت زیادہ چائے پینے سے بھی جو آئرن کی ایبزاپشن ہے ہمارے جسم کے اندر وہ کم ہو جاتی ہے جی ایک کال ہے اور ناظرین ہمارے پاس جی ہلو ہلو اچھا میری کال ڈراؤپ ہو گئی ہے ناظرین اب ہم بریک پہ جاتے ہیں اور بریک سے واپس آ کے پھر ہم اپنی گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں جی جی اسلام علیکم ناظرین جی بولیے جی شما بات کر رہی ہے جرابات سے جی بولیے میڈم میں جو ہاں مارکٹ میں جاتی ہوں یا کہیں جاتی ہوں تو پتا نہیں کیوں مجھے گرمیاں ہوئے ہیں سرکیاں پاسینہ اور ایک دم گھبران دین جاتی ہونی تھی جی جی اور ایک دم گھبران جی ڈپریشن ہے خون کی کمی ہے کیا چیز ہے یہ جی اور مجھے شگر بھی ہے اور بلیڈ پیشر بھی ہے آچھا یہ تو بہت اچھی بات آپ نے بتائی دے کہ خون ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم جو بات کر رہے تھے کال تھی ہمارے پاس جو یہ پوچھ رہی تھی کہ خواتین میں بہت زیادہ جو چکر کی شکایت ہے کمزوری ہے آنکھوں کے آگے اندھیرہ ہو جانا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری خواتین جو ہے جیسے ہی وزن ان کا بڑھنے لگتا ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ ڈائیٹنگ کرنے سے ان کا وزن کم ہو جائے گا یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے دیکھیں ڈائیٹنگ آپ کریں لیکن ایسی نہ کریں کہ جس سے آپ بالکل اپنا کھانا پینا چھوڑ دیں سارا دن آپ بھوکی رہیں ایسا نہیں ہونا چاہئے ڈائیٹنگ کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا نہ یہ وہ اس طرح ڈائیٹنگ ہوتی ہے ڈائیٹنگ میں اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو چکنائی کا پرہیس کریں میٹھی چیزوں کا پرہیس کریں اور اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں واک کریں جوگنگ کریں آپ ایکسرسائزز کریں یوگا کریں لیکن بلکل بھی کھانا پینا ایسا نہیں کہ چھوڑ دیں آپ اگر آپ کھانا پینا بلکل چھوڑ دیں گے آپ نہ کسی قسم کی کوئی پروٹین نہیں لیں گی کابو ہائیڈریٹس نہیں لیں گی گوشت کا استعمال بند کر دیں گے انڈا نہیں کھائیں گے سبزیاں دالے وغیرہ نہیں کھائیں گے تو آٹیمیٹیکلی آپ کے اس کا اثر خون پہ پڑے گا اور خون کم ہو جائے گا ہیموگلوبن کم ہو جائے گی اور جب خون کم ہوگا تو یہ ساری جو علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ دوبارہ شروع ہو جائیں گی اس نے بہت ضروری ہے کہ خواتین اپنی ہیلتھ کا اپنی بیلنس ڈائیٹ کا بہت زیادہ دھیان رکھیں کیونکہ اگر وہ خود ہیلتی ہوں گی خود صحیح کھائیں گی پییں گی تو اپنے بچوں کا خیال اچھی طریقے سے رکھ سکیں گی کیونکہ آج کل بچے جو ہیں گھر کا کھانا چھوڑ کر جنگ فوٹس بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ چوکلٹس کھاتے ہیں بسکٹس کا استعمال کرتے ہیں چپس کا استعمال کرتے ہیں یہ ہیلتی نہیں ہے ہیلتی یہ کہ آپ ان کو روز آنا ہفتے میں کم از کم چار تین سے چار دن گوشت کا استعمال کروائیے ریڈ میٹ کا استعمال کروائیے انڈیا دیں ان کو بوائل کر کے یا فرائی کر کے جس طرح بھی ان کو انڈا پسند ہے اس طرح انڈا کھلائیں ان کو گھر کی بنیوی چیزیں دیں ان کو سینوچز بنا کے دیں ان کو اگر گوشت نہیں کھاتے تو آپ کباب کا سینوچ بنا کے ان کو دیں کسی بھی فارم میں آپ نے ان کو پروٹینز کو ریڈ میٹ کو ان کی ڈائیٹ کا حصہ بنانا ہے اسی طرح سبزیاں کھلائیں ڈیلی بیسس پہ خجور کھلائیں ان کو فروٹس کا استعمال کریں تاکہ یہ جو آئرن کی کمی ہے یہ نہ ہو ساتھ ساتھ جو وائٹیمنز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فالک ایسڈ اگر اس کی بھی کمی ہوگی تو ظاہری بات ہے انیمیا ہوتا ہے اور اس انیمیا کو ہم کہتے ہیں میگیلو بلاسٹک انیمیا میگیلو بلاسٹک انیمیا کیا ہوتا ہے بیسیکلی جو ریڈ سیلز کا سائز ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ ڈی این اے سنتیس کے لیے جو ہمیں ریڈ سیلز بنانے ہوتے ہیں اس کے لیے فالک ایسڈ کی اور وائٹیمنز کی جس میں وائٹیمن بی ٹویلو ہے بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور یہ دونوں چیزوں کے لیے کہاں سے آتے ہیں اس کا بہت اچھا جو سوز ہوتا ہے وہ ہماری ویجیٹیبلز ہوتی ہے گرین لیفی ویجیٹیبلز فروٹس ہیں دالے ہیں یہ سب سے ہمیں یہ وائٹیمنز ملتے ہیں اگر ان چیزوں کی کمی ہوگی تو ساتھ ساتھ خون کی کمی ہوگی اور کبھی کبھی یہ کمی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آئرن بھی کم ہوتا ہے اور پلس یہ وائٹیمنز کی بھی کمی ہوتی ہے تو ان کو ایسے پیشنس کو خون ان کا ایج بھی بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے جتنی زیادہ خون کی کمی موجود ہوگی اتنے زیادہ علامات زیادہ ہوں گی اور جتنی خون کی کمی کم ہوگی اتنی زیادہ علامات کم ہوگی یعنی لائف بہتر ہوگی کالٹی آف لائف ہوگی ان کی اچھی زندگی گزاریں گے ایکٹیو ہوں گے ان کی بچوں کی پڑھائی میں ان کا دھیان لگے گا کھیل کود میں ان کا دھیان لگے گا اسی طرح خواتین گھر کے کام اپنے آرام سے کر سکتی ہیں ایکٹیو رہ سکتی ہیں جاغنگ کر سکتی ہیں واکنگ کر سکتی ہیں اچھی ایکٹیوٹیز میں ان والو ہو سکتی ہیں ایک اچھی ہیلڈی لائف اپنی گزار سکتی ہیں پھر ایک اور ایشو یہ ہے کہ ہمارے جو پانی ہے اس کے اندر اکثر پانی کے اندر کیڑے موجود ہوتے ہیں صاف نہیں ہوتا اور جب ہم ایسا پانی کا استعمال کرتے ہیں جو بوائل نہ ہو صاف سترا نہ ہو تو وہ جو کیڑے ہیں وہ بچوں کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں یا جس گھر میں پانی کی صفائی کا خیال نہ رکھا جائے تو ان بچوں کے اور ان گھر کے لوگوں کے پیٹ کے اندر اکثر کیڑے پائے جاتے ہیں یہ کیڑے کرتے کیا ہیں خون چوستے ہیں جب وہ خون چوستے ہیں تو ایسے بچوں کے اندر یا لوگوں کے اندر خون کی کمی پائی جاتی ہے اور پھر ان کو دوائیاں دینے کی ضرورت پڑتی ہے جس کو ہم کہتے دی ورم کرنا دی ورم کرنا یہ ہوتا ہے کہ ڈی ورم سے ہم یہ مطلب لیتے ہیں کہ خون میں جو کیڑے جسم کے اندر موجود ہیں خاص طرح پیٹ کے اندر ان کو صاف کیا جائے کیڑے کے ساتھ ساتھ ان کے انڈے موجود ہوتے ہیں ان کو ہم ڈسٹروئی کرتے ہیں اور اکثر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم سٹول ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس کے اندر یا تو کیڑے نکلتے ہیں یا ان کے انڈے نکلتے ہیں اس لئے خون کے بہتر ہونے کے لئے انیمیا نہ ہو تو ہمیں صفائی سترائی کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے ہم روزانہ نہائیں کپڑے جو ہے چینج کریں اپنے خاص طوفے جو بواش روم سے باہر نکلیں یا کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سابند سے دھویں تاکہ یہ کیڑے وغیرہ جو ہے جراسیم جو ہے ہمارے جسم کے اندر نہ جائے پیٹ کے اندر نہ جائے کیونکہ یہ پیٹ کی خرابیاں بھی پیدا کرتے ہیں اور یہ خون چوستے ہیں جس کی وجہ سے خون کی کمی ہو جاتی ہے دوسری بات جو خون کی کمی کیوں ہو سکتی ہے خواتین میں خاص طور پر السر کی شکایت تیزابیت کی شکایت ان کا حازمہ صحیح نہیں ہوتا پیٹ اکثر خواتین آپ دیکھیں کہ ہمیں جب اوپیڈی میں آتی ہیں ہمارے پاس کمپلین کرتی ہیں کہ ہمارا پیٹ پھول جاتا ہے ہمارا پیٹ جو ہے بڑا نظر آتا ہے ہمیں بہت زیادہ تو اس کے لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ جو ہے اچھی طرح اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھیں وقت پہ کھائیں اگر ایک ساتھ کھایا نہیں جاتا تو آپ چھوٹے چھوٹے میلز کا استعمال کریں چھوٹے چھوٹے میلز کا استعمال کریں تاکہ آپ کو کھانا حضم ہو کھانا حضم ہو اور آپ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں چلے پھریں قبض نہیں ہو ان کو کانسٹیپیشن نہ ہو کانسٹیپیشن نہ ہونے کی ریزن کیوں ہم یہ کہتے ہیں کیونکہ جتنا زیادہ کسی کو کانسٹیپیشن ہوگا اتنی زیادہ گیسز کی شکایت ہوتی ہے اور پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں کھانا پینا اور زیادہ کم ہو جاتا ہے پیٹ کھا پھولنا ہو جاتا ہے اس سے زیادہ تو اس وجہ سے ناظرین اب ہمارے پاس ایک بریک پہ جا رہے ہیں ہم اور بریک سے واپس آکے ہم اس ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں جی ناظرین ویلکم بیک ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ خون کی کمی کیوں ہوتی ہے پیٹ کی خرابیوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے پیٹ کی ایسی بہت ساری بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے خون کی کمی ہوتی ہے جیسے السر کی شکایت ہے تیزابیت ہے کھانا حضم نہ ہونا بدحضمی گیس کی شکایت پیٹ کا پھول جانا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انیمیا ہو سکتا ہے خون کی کمی ہو سکتی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں کھانے پینے میں اپنی چیزوں میں خیال رکھیں بہت زیادہ مرچ مسالہ نہ استعمال کریں بہت زیادہ روگن کا استعمال نہ کھانا استعمال کریں سادہ جو گزہ ہوتی ہے اس کا استعمال کریں اور وہ گزہ استعمال کریں جس کی غزائیت زیادہ ہو یعنی خالی ٹیسٹ کے اوپر نہ جائیں اس کی غزائی ویلیو بھی بہتر ہونی چاہیے تاکہ اس سے فائدہ ہو اور انسان کا جو جسم ہے بہت زیادہ موٹا ہو تاکہ اس سے ایک ہیلڈی زندگی ایک انسان گزار سکے بیلنس ڈائیٹ کا جو ایک کانسپٹ ہے وہاں بہت ضروری ہے اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنے کھانے کے پینے کا خیال رکھیں پانی صاف سترا ہونا چاہیے بوائل پانی کا استعمال کریں صفائی سترائی کا استعمال کریں بزار سے جو بزار کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کم سے کم کھانی چاہیے اور خواتین میں خاص طور پر میں یہ کہوں گی کہ وہ بروقت اپنا ٹیسٹ کریں آئیں تاکہ ان کے اندر اگر ایسی کوئی بھی علامات ہو تو فوری طور پر اس کا علاج ہو سکے چاہے وہ پریگننسی ہو یا پریگننسی سے پہلے کیونکہ ہمارے انیمیا بہت زیادہ کومن ہے خواتین میں ففٹی سکسٹی پرسن کومن اتنا ہے کہ ہم اپنی ہر اوپیڈی میں جتنی بھی خواتین آتی ہیں بچے آتے ہیں تو ہم جب ان کا ٹیسٹ دیکھتے ہیں ان کی سی بی سی کی رپورٹ دیکھتے ہیں تو ان کا ہیمو گلوبین دس سے نیچے ہوتا ہے اور ایسی خواتین جو پہلے ہی انیمک ہیں اور بعد میں جب ان کے ہاں پریگننسی ہوتی ہے تو وہ مزید انیمک ہو جاتی ہیں اور مزید خون کی کمی ہو جاتی ہے اور پھر اس کی مزید پیچیدگیاں شروع ہو جاتی ہیں تو ایسی خواتین کو چاہیے پہلے سے کہ وہ اپنا خون کا ٹیسٹ کروا کے اپنی ایج بی کو بہتر کریں اپنی ایج بی اٹ لیسٹ منیمم جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ٹین گرامز ہونی چاہیے اس سے کم ہے تو آپ اس کے جو وجوہات ہیں اس کو دیکھیں کہ کیوں انیمیا ہو رہا ہے آئرن کی کمی ہے تو آئرن کے سپلیمنٹس لیں پراپرلی آئرن کی ٹیبلٹس آتی ہیں جو دن میں دو سے تین بار استعمال کی جاتی ہے اور اکثر آئرن کی ٹیبلٹس سے کبھی کبھی سائیڈ ایفیکس بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں جیسے کبز کی شکایت ہو جاتی ہے کالے پکھانے ہو جاتے ہیں گیس کی شکایت ہونے لگتی ہے تو اکثر ہم یہ کہتے ہیں ان خواتین کو کہ وہ آئرن کی جو ٹیبلٹس ہیں وہ کھانے کے درمیان میں لیں بیچ میں لیں تاکہ آئرن جو ہے ان کو نقصان نہ پہنچائے بلکہ اس سے زیادہ فائدہ ہو اور پراپرلی لیں یعنی دن میں تمس کم دو سے تین مرتبہ لیں اور تین سے چھ مہینے تک ڈیلی لیں یعنی ایک جو کوس ہے پورا کمپلیٹ کریں اور آئرن کے ساتھ ساتھ وائٹیمن سی کا استعمال کریں فولک ایسٹ کا استعمال کریں وائٹیمنز کا استعمال کریں تاکہ آئرن کی ایبزورپشن جو ہے وہ انکریز ہو سکے انہانس ہو سکے آئرن کے ساتھ دودھ کا استعمال نہ کریں کیونکہ آئرن کی ایبزورپشن وہ ڈیگریز کر دیتا ہے اسی طرح چائی کا استعمال نہ کریں یہ دونوں چیزیں خاص طور پر میں اس نے بتا رہی ہوں کیونکہ ہمارے یہ کانسپٹ ہے کہ دوائی جو ہے دودھ سے لینی چاہیے یہ ہر دوائی کو دودھ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ پانی سے بھی لے سکتے ہیں اگر آپ پانی سے نہیں لے سکتے تو کسی جوس میں لے لیں لیکن ہر دوائی کو دودھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح چائی اکثر لوگ کھانا کھاتے ہیں آپ فوراں چائی پی لیتے ہیں چائی پینے سے بھی یہ نقصان ہوتا ہے کہ تیزابیت زبر جاتی ہے پیٹ پھول جاتا ہے اس وجہ سے کھانے کے فوراں بعد چائی نہیں پینی چاہیے چائی کا استعمال بھی بہت زیادہ جو ہے نقصان پہنچاتا ہے آپ دو سے تین مرتبہ تو چائی لے سکتے ہیں یا کعوہ کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ کوئی بھی چیز کا استعمال جو ہوتا ہے وہ نقصان دے ہوتا ہے اسی لئے خواتین کو خاص طور پہ پریگننسی میں آئرین کی چو کے ضرورت زیادہ ہوتی ہو جیسے جیسے پریگننسی ان کی بڑھتی ہے سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں تھرڈ ٹرائمیسٹر میں چونکہ بچے کا وزن بڑھتا ہے بچہ بنتا ہے اس میں زیادہ تو اس وقت آئرین کی ریکوائیمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اگر وہ آئرین کے سپلیمنٹس نہیں لیں گی ٹیبلٹس نہیں لیں گی تو ان کو آئرین کی ڈریپس کی ضرورت پڑتی ہے اور اب ماشاءاللہ ایسی جدید دوائیاں موجود ہیں جو آپ ایک ایسی دوائی استعمال کر سکتے ہیں جو ہفتے میں ایک ہی دفعہ استعمال کی جاتی ہے ایک ہی کوز دیا جاتا ہے بعض افعہ اگر آئرین کی کمی زیادہ ہوتی ہے تو ہم ان کو پھر دوبارہ وہ آئرین کی ڈریپ ریپیٹ کرتے ہیں لیکن بار بار لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے دیکھیں بلڈ لگانا کہیں بھی اس مسئلے کا حل نہیں ہے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ خون کی کمی ہے چلو بلڈ لگوالے بلڈ لگوانا مسئلے کا حل نہیں ہے بلڈ کے اپنے مسائل ہیں اپنے سائیڈ ایفیکس ہیں اس کی اپنی پیچیدگیاں ہیں بلڈ سے اکثر اوقات انفیکشنز ہو جاتے ہیں جیسے ہیپیٹائٹس کا انفیکشن ہے وہ بہت زیادہ کامن ہے بلڈ کے بعد اسی لیے ہم از ایمیٹالوجسٹ ہم کبھی بھی بلڈ ٹرانس فیوجن کو پسند نہیں کرتے ہم بلڈ ٹرانس فیوجن اس وقت کرتے ہیں جب کوئی زندگی کے لیے خطرہ ہو جان لیوا ہو تو ہم بلڈ کو ایڈوائز کرتے ہیں ادروائز ہم کبھی بھی اینیمیا کو ریکور کرنے کے لیے یا اینیمیا کی ٹریٹمنٹ میں ہم بلڈ کو ایڈوائز نہیں کرتے ہیں انٹر ان انلس کے خدا نہ خاصتہ کسی کا فوری طور پہ کوئی سیزر ہونا ہے یا کوئی ڈیلیوری ہونی ہے تو ہم بلڈ ٹرانس فیوجن کرتے ہیں ادروائز ہم بلڈ ٹرانس فیوجن کو وائٹ کرتے ہیں اور خاص طور پہ ہول بلڈ کو ہول بلڈ کے بہت زیادہ نقصانات ہیں اسی لیے دنیا بھر میں ہول بلڈ کا جو ٹرانس فیوجن ہے اس کی پریکٹس کو کنڈم کیا جاتا ہے ختم کر دیا گیا ہے اس لیے تو ناظرین جو بیسیکلی ہماری آج کی گفتگو کا مقصد تھا جو ہمارا فوکس تھا اینیمیا سپیشلی ان پریگننسی خواتین میں اور بچوں میں تو آئی تنگ کہ میرے خیال ہے میں نے کافی ساری باتیں بتائی ہیں آپ کو جو آپ کے لیے مفید ہوگی خاص طور پہ خواتین اور بچوں میں کہ آئیرن ڈیفیشنسی انیمیا فولک ایسٹ کی کمی وائٹیمن بی ٹویلف کی کمی یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ بروقت اس سب کا علاج کریں گے اپنے ٹیسٹ کروائیں گے بلڈ ٹیسٹ کروا کے ڈاکٹر سے رجوع کریں گے اپنے تو آپ کو یہ کبھی بھی کبھی کمی نہیں ہو سکتی اور ایک آپ اچھی لائف گزار سکتے ہیں ہیلڈی لائف گزار سکتے ہیں اور خون لگوانا مسئلہ کا عل نہیں ہے خون لگوانا جو ہے اسے وقتی طور پہ آپ کو آرام دیتا ہے کوئی ہمیشہ کا اس کا ریزلٹ نہیں ہوتا اس لئے ضروری ہے کہ خون کی کمی کی وجہ معلوم کی جائے تاکہ خون کی کمی کی جو وجہ ہے اس کا علاج ہو اور خون انسان کا اپنا بن سکے جی شکریہ ناظرین آئی ہوپ کہ آپ کو آج کے پروگرام سے بہت ساری معلومات ملی ہوگی مفید ہوا ہوگا آپ کے لئے یہ پروگرام اور اگر آپ کے کوئی بھی سوالات ہو تو آپ اپنی ہوسٹ ڈاکٹر منیرہ برہانی سے رابطہ کر سکتے ہیں ہسپٹل میں آ سکتے ہیں اور مجھے دکھا سکتے ہیں شکریہ مجھے دکھا ناظرین